سر چائنہ ادارے بنا رہا ہے اکنومک ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کرنے کے لیے ادارہ بنایا جاتا ہے کہ اکنومک ایکٹیوٹیز یا کنٹرول ہو یا پرموٹ ہو یا کریئٹ ہو ہمارے ملک کے ادارے بنایا جاتے ہیں اکنومک ایکٹیوٹیز کو الیمنیٹ کرنے کے لیے تو ایسے ادارے تو بند ہونے چاہیے لیکن ایسے ادارے بند نہیں ہونے چاہیے جو کریئٹ کر رہے ہیں پرموٹ کر رہے ہیں بلکہ ہمیں ادارے بنانے چاہیے کہ ہمارے ملک میں وسائل پرموٹ ہوں کنٹرول ہوں اور ایکٹیوٹیز بڑھیں جس سے کہ روزگار بڑھیں دیکھیں سر سب سے پہلے ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ جو موجودہ ایگزسٹنگ ہمارے ادارے ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے ہر ادارہ ہمارا کرپشن کا رشوت کا گڑھ بن چکا ہے کوئی عام آدمی جو کم پڑھا لکھا ہے یا غریب ہے یا جس کی رسائی نہیں ہے وہ کوئی ایک چھوٹا سا کام کسی کلرک سے جا کے نہیں کروا سکتا اس کی زندگی عذاب ہو جائے گی اس کی دیاریاں گئیں اس کی مینط مزدوری گئی اور کام بھی اس کا نہیں ہوگا دوسری بات آپ نے جو کی کہ ہماری انکم انکریز ہو جائے تاکہ ہم اپنے خرچے پورے کر سکیں ایک سٹیٹیجی یہ ہے آپ نے بات کی کہ ہمارے خرچے اگر پچاس زار ہیں انکم پچاس زار ہے تو خرچے بھی پچاس زار ہی ہونے چاہیے اگر خرچے پانچ لاکھ ہیں تو انکم بڑھائیں پانچ لاکھ تاکہ ہم سروائیو کر سکیں اس کا آج کچھ بھی ہمارے پاس نئے وسائل نہ بھی پیدا ہو پائیں تو آج کے دن ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہم آج کر لینا باقی ہم لانگ ٹرم پالیسی کے تیعت اس کے اوپر شروع ہو جائے سب سے بڑا جو ہمارے بجٹ پر پریشر ہے وہ ہے دس ہزار عرب کا سود دیکھیں تین ہزار عرب کا بجٹ ہے لیکن سود دس ہزار عرب کا دیکھیں دو چیزیں ہیں سر سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک کیا اس بات کا متحمل ہے کہ ایک غریب آدمی جو پچاس ہزار پہ مہانہ نہ ملیں اور یہاں پچاس لاکھ روپے سیلری لینے والے بھی بیٹھے ہوں کیا وہ سونے کا نوالہ کھاتے ہیں آسمان سے اتنے سب سے پہلے ان کی سیلریز کو ریویو کرنا چاہئے اس کے بعد تمام مراہات کو ایک سرے سے لے کر بلکل ختم کر دیں آپ کے کس قدر وسائل بچ جائیں گے اور اس کے بعد جو کہ ہم نے بوجھ لادا ہوئے اپنی کمر پر جو ادارے ہمارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ان کو بند کر دیں وہ بند کرنا زیادہ بہتر ہے ہم کل کو بہت اچھے طریقے سے ان کو اٹھا لیں گے نئی شیپ اپ کر کے ان کو اٹھا لیں گے لیکن سب سے پہلے اپنا یہ بوجھ کم کریں جب یہ سفر کے دوران جب بوجھ اس قدر ہو جائے کہ آپ کی ٹانگیں وہ اٹھانے کے قابل نہ رہیں تو کوئی بھی دسمن کا بوجھ اپنے سر پر نہیں لاتا ہے اپنا بوجھ کم کرتے ہیں تاکہ آپ ہلکے پلکے سفر کر سکیں اور اس کے بعد پھر اگلا سفر ہے کہ آپ اپنی زیر زمین جو وسائل ہیں اس قدر اپنے آپ کو پرپیر کریں کہ ان کو نکالیں اور جو نکالے جائیں وہ اس ملک کے عوام کے کام آئیں وہ کسی کی مقصود جیب میں نہ جائیں کیا ہم نے اس ملک کی سرزمین سے ریسنٹ انہی سالوں میں کیا ہم نے چھ ہزار ارب ڈالر کا تانبہ نہیں نکالا ہے کیا وہ چائنہ کو ہم نے ڈیلیور نہیں کیا ہے تو دو تین سو ارب ڈالر کہاں اور چھ ہزار ارب ڈالر کا تانبہ کہاں ہمارا سونا کیا زیر زمین موجود نہیں ہے یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر سوالات پیدا ہو رہے ہیں خیبر پشتونخواہ کے اندر ایک تحریک بن چکی ہے اسی طرح بلوش تحریک بنا رہے ہیں قبائلی علاقہ اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے زیر زمین خزانے ہیں جن پر قبضہ کرنے کے لیے جیسے دنیا کی عالمی طاقتیں جو بڑی بدماش طاقتیں ہیں وہ کسی بھی بہانے ایشو بنا کے وہاں جا گھستے ہیں ان کے خزانے نکالنے کے لیے آج یہ الزام ہمارے پاکستان کی مضبوط اور محافظ ادارے پر آ رہا ہے کہ جی وہ بھی وسائل پر قابض ہونے کے لیے وہ دہشتگردی کا اور یہ وہ یہ وہ ایشو یہ کیوں سوالات پیدا ہو رہے ہیں